پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ اس طرح کا بلاسٹ ہو سکتا ہے لوگ ائرپورٹ کو خالی کر دیں یہ تو وہی بات ہے نا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا یہ یونائیٹڈ سٹیٹس کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہے دوہا کے اندر جو کانفرنس کی اس کے اندر افغان گورنمنٹ شامل ہی نہیں تھی ہماری ایک بات ان لوگوں سے تیہا ہے کہ نہ ہماری سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوگی نہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی یونائیٹڈ سٹیٹس نے خود ان کی آرمی نے کابل کے پریزیڈنچل پیلس کے اندر پہلے قبضہ کیا اور بعد میں صفائی کرنے کے بعد پاکستانیوں کو مٹیریل دینے کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے طالبان کو اندر بلایا تو اکتیس کے بعد پتا لگے گا اس دوران ان کی اکتیس کے بعد ان کی گورنمنٹ بھی بن جائے گی اب آپ یہ سمجھئے کہ جب ڈفر قسم کے لوگ امریکہ میں پریزیڈنٹ اور پھر مزاک اڑایا اسٹیٹ پہ جا کے کہ افغانیوں کو لڑنا نہیں آتا ہے کہ جو داسو حملہ تھا اس کے بعد جو ہماری طرف سے ریاکشن تھا اس پر وہ نہیں دینا چاہیے تھے تھی جلدی جس کی وجہ سے چین ناراض ہوا ملہ برادر کو وہاں بٹھا کے آپ نے دوہر ڈیل سائن کی اور اس میں افغان گورنمنٹ انول نہیں تھی ہائی پروفائل کی سکولٹی چائنیز کو دینے کے لیے تیار ہے اور چائنہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا سر ہم ابھی بات کر رہے ہیں اور ہم بات کریں گے افغانستان کی طالبان کی لیکن ایک بلاسٹ بھی وہاں پہ ہوا ہے اور اس میں ابھی تک جو نیوز آ رہی تھی پاکستان کے ٹی وی پہ تو تیرہ کے قریب لوگ جو ہیں یعنی تھرٹین لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور کافی زخمی ہیں پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ اس طرح کا بلاسٹ ہو سکتا ہے لوگ ائرپورٹ کو خالی کر دیں تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو یہ تو وہی بات ہے نا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا یہ یونائیٹڈ سٹیٹس کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہے اور نہ صرف ڈیفیٹ ہے بلکہ جسے غداری کہتے ہیں یہ وہ ہے کہ خلیل زادہ صاحب کے ساتھ ملکے ظلم خلیل زادہ جو پاکستان کے لٹریلی ایجنٹ ہیں انہوں نے تین ایڈمنسٹریشن ساتھ دوہا کے اندر جو کانفرنس کی اس کے اندر افغان گورنمنٹ شامل ہی نہیں تھی اور اس کے تحت یونائیٹڈ سٹیٹس نے خود ان کی آرمی نے کابل کی پریزیڈنچل پیلس کے اندر پہلے قبضہ کیا اور بعد میں صفائی کرنے کے بعد پاکستانیوں کو مٹیریل دینے کے بعد وہ وہاں سے نکلیا اور انہوں نے طالبان کو اندر بلایا اب آپ یہ سمجھئے کہ جب ڈفر قسم کے لوگ امریکہ میں پریزیڈنٹ اور وائس اور بہر ہی شارپ ہے ان کی وائس پریزیڈنٹ اس سے ڈرئیے کہ جب یہ سلیپی جو مریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کیونکہ یہ پاور ہنگری سٹرکچر ہے ملٹری انڈسٹری کامپلیکس کا ان کو جنگ ختم نہ ہونے کے اندر ہی فائدہ ہے جتنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ون ٹریلین ہم نے خرچ کیا یہ سب کیا وہ سب تو وہ پیسہ تھا جو واپس امریکہ جا رہا تھا آپ نے کونٹریکٹرز رکھ کے ان کو بھگا دیا پیسہ جو تھا اور پھر مزاک اڑایا اسٹیٹ پہ جا کے کہ افغانیوں کو لڑنا نہیں آتا ہے ساٹھ ہزار مرے افغان نیشنل ڈیفنس فورسز کی اور امریکہ کے تو میرے خیال ہے پچھلے نو سو بھی نہیں ڈیت سویں and they had the audacity to hand it over back to the taliban just by entertaining a few people آپ دیکھیں وہ ملہ برادر نام پہ ہی حسی آتی ہے وہ پاکستان کے پریزن سے چھڑا کے خلیل ظلمیں قطر لے جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ قطر کا یو اے ای اور ساؤدری ریبیا سے بڑی طرف تعلقات تھے there was a blockade over there پاکستان کی military establishment دوہا کے اندر بیٹھ کے خلیل زیادہ کے ساتھ ملہ برادر کو وہاں بٹھا کے آپ نے دوہا ڈیل سائن کی اور اس میں افغان government involved نہیں تھی اور پھر آپ نے جو میری personal ذرائے ہیں مجھے پتا ہے پیلس کے اندر سب سے پہلے american forces land کی ہیں انہوں نے صفائح کیا ہے سب کا and then they brought in the taliban جس میں سے کافی اردو بول رہے تھے یہ بھی اہمیں پتا ہے تو دنیا کے سامنے everybody knows کہ پاکستان کا role end میں کیا رہ گیا یہ کوئی نہ nuclear scientist پیدا کر سکتے ہیں نہ یہ philosopher پیدا کر سکتے ہیں یہ صرف خانہ جنگی اور لوگوں کی زندگی حرام کرنے کے اندر یہ 47 کے اندر سب تب سے چل رہا میں نے ایک دفعہ شہر آپ کو بتایا تھا کہ اکٹوبر 47 کے اندر سات سو پشتونوں کو دریا پہ کھڑا کر کے they were all shot dead ایک تو اپنی ذہن ذہنیت میں پشتون اور بلوج کو انسان ہی نہیں سمجھا ہے بنگالی کو تو ہم کالا چھوٹا سمجھ دیں پورا جو پنجابی اردو کامپلیکس ہے پاکستان کا جو ملک چلاتا ہے وہ انسان نہیں سمجھتا ان لوگ کو وہ کہتے ہیں چوکی جا رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہیں گزہ گاڑی چلانے والے لوگ ہیں بلوجستان میں کتنے لوگ مار دی اپنے ملک میں بنگلہ دیش میں دسلات مارے پاکستان کا موقف رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن رہے گا وہاں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان پر خطرات ہوں گے یہ جو حملہ ہوا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں دائش اور ٹی ٹی پی وہاں پہ نورستان میں اور نورستان کی پہاڑیوں پہ بھی ہے اور ایک دو اور جگہ پہ بھی ہیں نام لینا مناصر نہیں ہے لیکن ہماری ایک بات ان لوگوں سے تہا ہے کہ نہ ہماری سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہوگی نہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی لیکن صاحب جیسا کہ تحریک طالبان کے حوالے سے افغان طالبان نے یہ پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ ان کی سرزمین نہیں استعمال ہونے دی جائے گی کہ پاکستان میں کوئی کاروائی ہو آپ کو لگتا ہے کہ طالبان خود افغانستان میں اتنا کنٹرول میں ہوں گے کہ وہ اس قسم کے اناثر کو روک سکیں گے کہ وہ یہ کاروائیاں نہ کریں تو اکتیس کے بعد پتہ لگے گا اس دوران ان کی اکتیس کے بعد ان کی کارومنٹ بھی بن جائے گی اور بہتر تفسرہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے ہم اکتیس تاریخ کے بعد سب آپ کی چینی سفیر سے بھی ملاقات ہوئی کل آپ نے ایک بیان جاری کیا کہ جو داسو حملہ تھا اس کے بعد جو ہماری طرف سے ریاکشن تھا اس پر وہ نہیں دینا چاہیے تھا تی جلدی جس کی وجہ سے چین ناراض ہوا مگر جو دوسرا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو پریسلیز ہے اس میں بھی چین کی طرف سے کافی سخت زبان استعمال کی گئی ہے چین ناراض ہو اس کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایسے واقعات بھی نہ ہو دیکھیں چین کے چالیس کمپنیوں کو آرمی نے جو سی پیک پہ کام کر رہے ہیں پاک فوج اوریجنل پاک فوج پوری نے اس کو شیٹر ہی جا ہوا ہے ایک سو نتیس کمپنیاں ہو رہے ہیں جو سی پیک سے باہر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی پوری سیکیورٹی دی جائے وہ کل پرائم میریسٹر ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں سارے آرمی کے بھی حضرات موجود تھے آرمی چیز بھی موجود تھے اس میں یہ تیہ ہوا کہ ان کو بھی سیکیورٹی دینے کے لیے ہم بڑی ہائی ہائی پروفائل کی سیکیورٹی چائنیز کو دینے کے لیے تیار ہے اور چائنہ ہم سے نراض نہیں ہوگا چائنہ میڈیا کا جو مسئلہ ہوتا ہے چائنہ کے میڈیا سے ذرا وہ بڑے احساس ہوتے ہیں اور جہاں تک پاکستان اور شین کا تلق ہے وہ ہر صورت میں پاکستان اور شین یک زبان ہے موسیقی